دیشہ کے لیے ان کو مان اور سمان دیا گیا ہے سینکوں کو پیسے سے تولنا بند کریے آپ کے دیش کی سیرہ کمزور ہونے پہ مودی سرکار اس کو کمزور کرنے پہ تلی ہوئی ہے دیش کی سرکشہ پرنالی کے ساتھ مودی سرکار کھلوار کر رہی ہے اور بار بار کرتی جا رہی ہے وہ سولجرز یونیفرم میں ہیں لیکن لڑائی کے میدان میں ان کو جھوکا نہیں جا سکتا دیش کی سرکشہ مودی سرکار بزنسمن کی سرکار ہے وہ صرف پیسے سے ہر چیز کو تولتی ہے دیش کی سرکشہ پرنالی کے ساتھ مودی سرکار کھلوار کر رہی ہے اور بار بار کرتی جا رہی ہے یہاں مہترپورن مدرہ اٹھ کے آتا ہے کہ کیا اگنیویر چھے مہینے کی ٹریننگ کے بعد کیا وہ بیٹل ہارڈنڈ سولجر ہیں یا نہیں ہیں ریگولر آرمی کا سولجر ڈیر سال کی ٹریننگ کرتا ہے اور اس کے بعد چھے سال تک یونیٹ میں اور باہر جا کر کئی کیڈرز کرتا ہے تب جا کر وہ بیٹل ہارڈنڈ اور آل ویڈر سولجر بن پاتا ہے کہ وہ سیاچین یا پھر نورتیسٹ میں اور ناچل میں ڈیزرٹ میں کہیں پہ بھی ڈیپلائی کیا جا سکے لیکن چھے مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہم اگر یہ امید رکھیں کہ ساڑھے سترہ سال کی عمر میں بھرتی ہونے والا جوان وہ بیٹل ہارڈنڈ ہوگا یا ویل ٹرینڈ ہوگا یا کلائمیٹیکلی ٹرینڈ ہوگا یہ ایک سوال ہے یہ بیسک بنیادی سوال ہے جس کو ہم ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں اور آج اگنی پت سکیم کے پہلا بیچ جون میں آیا تھا ٹریننگ ہو کر اور اس کے بعد پچھلے پندرہ دن میں آپ نے جیسے دیکھا کہ دو اگنی ویر شہید ہو گئے آنے والے سمیں میں کیا ہوگا یہ ہمارا جو ڈر تھا وہ سارتک سید دوتا دکھائی دے رہا ہے ہم ہمیشہ ڈرتے تھے کہ یہ عدبہ کی سکیم ہے پوری طرح سے ٹرینڈ سولجر نہیں ہے کیا یہ وائبل ہوگا دیش کی سرکشہ پرنالی کے لیے کیا یہ پلٹن میں جانے کے بعد ڈپلائبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ان چیزوں کے بارے میں سوال اٹھتا ہے ہمارے میڈیکل فیلڈ کے جو سولجر جو اے ایم سی آرمی میڈیکل کور کی ہوتی ہے ان کو تین مہینے کی بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن ان کو سولجر نہیں کہا جاتا ہے وہ سولجرز یونیفرم میں ہیں لیکن لڑائی کے میدان میں ان کو جھوکا نہیں جا سکتا تو سولجرنگ کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم ڈیڑھ سال کی بیسک ٹریننگ ریگورس ٹریننگ کی ضرورت ہے تب ہی ہم اس کو بیٹل ہارڈنڈ سولجر کہہ سکتے ہیں اور آل ویڈر سولجر تب ہی کہہ سکتے ہیں جب انہوں نے تینوں چاروں طرح کے فوج کے انوائرمنٹ کے اندر ٹیرینز کے اندر کام کیا ہو اب جیسے جیسے یہ شہادتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو سوال اٹھ رہے ہیں پولیسی کے خلاف بھی کیا ہمیں کیسے ان کو استعمال کرنا ہے آرمی نے خود ہی پولیسی لیٹر کے اندر چینج کرتے ہوئے ایمپلائیمنٹ ریسٹکشنز ڈالی ہیں کی اگنی ویر کو کن کن جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے چاہ سکتا ہے کسی سینسٹیو جگہ پہ ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا اکیلے ان کو ڈپلائی نہیں کیا جائے گا ہارش کنڈیشنز کے اندر ان کو انڈکٹ نہیں کیا جائے گا اور کئی ساری ایمپلائیمنٹ ریسٹکشنز ہیں تو ایسی ریسٹکشنز کے ساتھ کیا ہم دیش کی سردوں کو محفوظ رکھ پائیں گے ایک سوال یہ ہے دوسرا کی اگنی پت سکیم کے تحت بھرتی اگنی ویر کیا وہ دیش کی صحیح سے سرکشہ کر پائیں گے اور اس سرکشہ کرنے کی پرنالی کے اندر اگر وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہتایات ہو جاتے ہیں تو دیش ان کے لیے کیا کرتا ہے سرکار ان کے لیے کیا کرتی ہے سرکار کی پالیسی ہے دیش کا سینک دیش کی دھروہ رہا ہے جب تک وہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ دیش کے لیے سرادوں پہ کام کر رہا ہے اور دیش محفوظ ہے آپ لوگ اپنے گھر میں محفوظ ہیں چین کی نیند سو سکتے ہیں لیکن جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا پھر ڈسیبل ہو کر یا پھر سپریم سیکریفائس ہو جاتی ہے تو اس تحتی کے اندر دیش کی جمہداری بنتی ہے کہ وہ ریٹائر سولجرز کا ڈسیبل سولجرز کا یا ہمارے شہید سولجرز کے پریواروں کا دھیان رکھے اس شہادت کے بعد ہمارے نیتا راہول گاندی جی نے سمویدنا جتاتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہم نے بھی ٹویٹ کیا ہم نے بھی شدانجلی دینے کا کام کیا ہمارے نیتا کی وہاں گریچوٹی سینے سوید آئے شہادت میں پریوار کو پینشن تک نہیں تو یہ ایک بڑی عام بات ہے ہر ناگری کے دل میں اٹھے گی بات راہول جی بھارت جوڑوی آترہ کے دوران ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ سینک ملے پور سینک ملے دیش کے ناگری کو اسے بات کرتے رہے کی اگنی پت سکیم یا اگنی ویر سکیم کیا دیش کے لئے صحیح ہے تو ہر جگہ یہی ایک سور میں جواب ملا کہ یہ دیش کی سرکشہ پرنالی کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آج وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک شاید کوئی بی جے بی کی کوئی بی ٹیم ہے اس نے کوئی کوئی سیلسٹائیڈ انٹرنیٹ ڈیٹا کوئی ایجنسی ہے ڈیٹا انیلیسز کرتے ہیں انہوں نے کچھ لکھا کہ ایڈی جی پی آئی کی کچھ سکیمز ہیں جو ان کا ٹویٹ تھا اس کو کوٹ کرتے ہوئے کچھ چیزیں لکھی اور یہ فیکس چیک کرتے ہیں اس میں بولتے ہیں کہ یہ فیکس جو جو ٹویٹ ہے وہ فیکٹ نہیں ہے پہلی بات آپ کو کس نے عدھکار دیا کہ کیا فیکٹ ہے اور کیا نہیں ہے ایڈی جی پی آئی جو سپوکس پرسن ہے فوج کا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کیا کیا انٹائٹلمنٹ ہیں یہ بی جے پی آر ایس ایس کی جو بی ٹیم ہے یا ان کے ڈیٹا اینیلیٹکس ہے یا ان کے ڈیٹی ٹرک دپارٹمنٹ ہے اس کو ہم سرے سے خارج کرتے ہیں وہ دیش کے خلاف ہے دیش کی سرکشہ پرنالی کے خلاف ہے اور موڈی سرکار کی یہ جو اگنی بات سکیم دیش کی سرکشہ کے خلاف ہے اس کو ہم سرے سے خارج کرتے ہیں سبھی پور سینک سنگٹوں نے سنگٹانوں نے پورے دیش میں الگ الگ جگہ پر اگنی بیر اور اگنی بات سکیم کے خلاف پروٹیسٹ کیے ہیں اپنے آواز اٹھائیے اے ڈی جی پی آئی انہوں نے کچھ بتایا کہ اگنی بات سکیم کے اندر جو لائن آف ڈیوٹی پہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو نون کانٹریبیوٹری انشیرنس ارتالیس لاک سیوہ نے دی جو کی ان کے ہر مہینے جو تنکہ ہے اس میں سے تیس پرسنٹ پیسہ کٹ لیا جائے گا اس پیسے کو واپس جس دن اس کے چار سال پورے ہوں گے یا پھر اس سے پہلے وہ ہتاہت ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو اس اماؤنٹ کا اتنا ہی پرسنٹ سرکار کرے گی تو یہ توٹل بلا کے گیارہ لاکھ بنتا ہے اگر چار سال نوکری کرتے ہیں تو کیا گیارہ لاکھ میں آپ دیش کے لیے مرنے مٹنے والے سولجرز تیار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے دیش کے لیے مرنے مٹنے والے سولجرز تیار کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ دیش کی سرکشہ کے لیے ان کو مان اور سمان دیا گیا ہے سینکوں کو پیسے سے تولنا بند کریے موڈی سرکار بزنسمن کی سرکار ہے وہ صرف پیسے سے ہر چیز کو تولتی ہے ڈسیبلیٹی پینچن نہیں لگو کی جس کے اندر چار ہزار کروڑ روپیہ بچایا پیسے میں تولا ون رینک ون پینچن دی اس کا بہت سارا حصہ نہیں کیا پیسے میں تولا اور یہ پیسے بچا کے اپنے ساتھیوں کو جو راول جی کہتے ہیں بیس ہزار کروڑ کہاں گیا بتیس ہزار کروڑ بن گیا ہے اور اب پتہ نہیں آنے والے سمیں میں کتنا کتنا بنے گا تو ایسے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ پیسہ بچا کر کیا کریں گے سرکار سینکوں کے مان اور سمبان کو پیسے سے نہ تولے کسی پریوار کے بچے کا شہادت ہو جاتی ہے تو اس پریوار پہ کیا بیٹھتی ہے یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے اس کو پیسے میں نہ تولے پھر وہ کہتے ہیں چوالی سر لاکھ روپے کا ایکس گریشیا ہے اور بچا ہوا سمیں پیریٹ جو ہے اس کے لیے جیسے ایک سال سرکار ایک سال اس نے کام کیا ہے تو تین سال کی بچی ہوئی جو ان کی تنخواہ ہے اس کو دی جائے گی اور کچھ اور چھوٹے موٹے اور چیزیں ساتھیوں یہاں پر بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو یہ بتانا کی اگنیویر پولیسی کیا ہے اگنیویر پولیسی کے اندر انہوں نے دیش کے سینکوں کو دو حصوں میں باتنے کا کام کیا ہے ریگولر سینک اور اگنیویر کم ٹریننگ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کم ٹریننگ کی وجہ سے ان کی mentally physically climatically ہر طرح سے کم ٹریننگ ہیں سٹرس اور سٹرین کو ان تینوں کنڈیشنز میں جیلنے کے لیے پوری طرح سے ویل ٹریننگ نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں آنے والے سمیں میں اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنا کو ملیں گے جس سے ہم کہہ سکیں گے کہ یہ پوری طرح سے یہ اگنی پت سکیم پوری طرح سے غلط ہے اس اگنی پت سکیم کے اندر ایڈی جی پی آئی نے بڑے convenient طریقے سے یہ تو بتا جیا کہ کیا دیں گے اور ان کی بی ٹیم نے بتا دیا کیا دیں گے لیکن راہل جی کی جو سوال بنیادی سوال تھے نا اس کو فیسیلٹیز نا پینشن نا گریچوٹی اس کے بارے میں جواب نہیں دیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا پولیسی لیٹر ہے یہ terms and conditions جہاں کہیں پہ یہ لوگ فستے ہیں تو ہمیشہ terms and conditions کی بات کرتے ہیں ایسی environment میں بیٹھ کر پولیسی بنانا بہت آسان ہے لیکن میں ان حکمرانوں سے پوچھوں گا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے بچے بھیجے فوج میں دیش کی سردوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کبھی تھند میں تھٹور کر دیکھ لینا کبھی تبتی دھوپ میں جل کر دیکھ لینا کیسے ہوتی ہے حفاظت ملک کی کبھی سرد پر چل کر دیکھ لینا یہ میں اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا یہ terms and conditions کا حوالہ نہ دیں اس میں بہت صاحب صاحب لکھا گیا ہے کہ اگنی ویر will not be eligible for any kind of pension or gratitude death come gratitude جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد یا آپ نے کارے کال کو پورا کرنے کے بعد ایک limit set کی جاتی ہے کہ جو بھی اس کو منتھلی pension ملتی ہے اس کا 8 گناہ 12 گناہ 20 گناہ یہ ان کو دیا جاتا ہے in case of death depending upon length of service تو یہ ان کو deny کر دیا گیا ہے ان کو medical facilities deny کر دی گئی ہیں they will not be eligible for ex arisment contributory health scheme they will not be entitled to canteen stores department csg services so they will not be entitled to pension جو entitlement ان کی آپ نے ختم کر دی اس scheme کے ذریعے پیسے بچانے کے لیے اپنے businessmen ساتھیوں کو فائدہ پہچانے کے لیے یہ چیزیں ان کو deny کر دی گئی ہیں age limit ساڑھے سترہ سے اکیس سال ساڑھے سترہ سال میں بھرتی اور ساڑھے اکیس سال میں unemployed stress train پوری طرح سے climatic conditions کا physical training کا operational training کا disabled ہو گئے تو disability pension کے لیے منہ کر دیا گیا تو یہ denial ہے تو کیا ایسی ستھی کے اندر فوج کا اگنی دیش میں دیش کی سیوہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ دیش کے اندر اب کوئی بھی regular برتی نہیں ہوگی تو آپ مان کے چلو کہ آپ کے دیش کی سینا کمزور ہونے پہ تلی ہوئی ہے موڈی سرکار اس کو کمزور کرنے پہ تلی ہوئی ہے پی اینڈ اللاؤس کہتے ہیں پہلے سال اس کو تیس ہزار لمسم دیا جائے گا اس کو نہ تو ڈی اے دیا جائے گا ڈیرنیس اللاؤس ملتا ہے آپ کی اگر پچیس ہزار تنکہ ہے تو پچیس ہزار کے اوپر جو بھی ڈیرنیس اللاؤس وہ ملتا ہے لمسم اللاؤس جس میں سے تیس پرسنٹ وہ جو سیوانیدی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ تیس پرسنٹ سیوانیدی کاٹ لی جائے گی تو تیس ہزار کی جگہ اس کو صرف اکیس ہزار میں دیے جائیں گے اور یہ جو تیس ہزار جو اکٹھے کیے جائیں گے چار سال کی سرویس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو گیارہ لاک میں سے پانچ لاک کچھ اماؤنٹ بنتا ہے پانچ لاک دو ہزار سیوانیدی پانچ لاک دو ہزار اس کو اس کا اکٹھا ہوگا اور پانچ لاک دو ہزار اس کو سرکار دے گی تو گیارہ لاک تو یہ ہیں انٹائٹلمنٹ اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو الاؤنس الاؤڈ نہیں ہے ڈیرنیس الاؤنس الاؤڈ نہیں ہے تو ساتھی یہ ہے بڑی ہی خطرناک سکیم جس میں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اکیس ہزار کے اندر ہمارا دیش کا سینک انڈرول ہو کر چار سال نوگری کر کے واپس آئے گا انیپلویڈ ہو جائے گا اور چار سال جو اپنی سیوائیں دے گا تو وہ دیش کے لیے پوری طرح سے لائیل ہو پائے گا چار سال میں سے چھے مہینے ٹریننگ ایک سال چھٹی ڈائی سال کی نوگری کیا وہ لائیل دیش میں پندرہ لاکھ سینک ہے پچھتر ہزار ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں ہماری سینہ کی سنکھیا ہمیشہ چودہ لاکھ پچیس ہزار کے آسپاس رہتی ہے ان پچھتر ہزار ویکنسیز کے اگینسٹ چھے ہزار اگنی ویر رگروٹ کیے جائیں گے چھے ہزار میں سے چھے ہزار 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 چھوڑ چھے آج پیتیس ہزار ہے تو اس سال کی ڈیویجنسی دوزار تیس میں چالیس ہزار دوزار بیس میں اکیس میں بائیس میں کوئی ریکروٹ میں نہیں پچھتر ہزار کے حساب سا دو لاکھ کم آج سے پانچ سال کے بعد ہماری فوج پندرہ لاکھ سے ریڈیوز ہو کر دس لاکھ رہ جائے گی کیا آپ اپنے دیش کی فوج کو کم ہوتے دیکھنا چاہیں گے اس دس لاکھ میں سے دھائی لاکھ اگنی ویر ہوں گے سارے سات لاکھ ریگولر فورس پانچ سال کے بعد ہمارے دیش کی سرکشہ پرنالی کا کیا حال ویڈن فوج کلاس ویڈن کلاس سولجر کے اندر اگنی ویر اور ریگولر ایک کی انٹیٹرنمنٹ کچھ دوسرے کی کچھ اور ایسی ستھی میں ہم دیش کی سینہ سے بہت کچھ امید نہیں کر پائیں گے دیش کی سینہ اپنا کام صحیح پور وقت نہیں کر پائے گی اس لئے ہم موڈی سرکار سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ دیش کے لیے گھاتک اگنی پت سکیم جو نہ یواؤں کے لیے نہ سینکوں کے لیے نہ دیش کے لیے ہتکاری ہے اس کو آپ نے کیوں لاغو کیا ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی سینہ میں بھید باو کی ستھی کیوں پیدا کر دی ہمارے اگنی ویر چار سال کے لیے ہیں تو یونٹوں میں ان کے لیے ایک نام نکل گیا ہے کہتے ہیں چار سالہ ہیں چار سالہ مطلب چار سال تک رہنے والے ہیں یہ فوجی نہیں ہے تو چار سالہ کا نام ان کے لیے مشہور ہو رہا ہے یونٹوں میں